ایسا ہے ہم لوگ ہندو مسلم کی بات نہ کریں تو بیٹر ہے اصل میں یہ جو سی ڈبل اے آیا ہے یہ سمویدھان کے ہی خلاف ہے سمویدھان میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے سمویدھان کہتا ایکوالیٹی بی فور لا سب کے سب برابر ہیں تڑی پہر آئے سوچا کہ جتنا آسان چائے بنا کر بیچنا تھا اتنا ہی آسان اس دیش کو بنا کر بیچ دیں گے اُلُّو بنا کر یہی سوچا ہوگا انہوں نے لیکن نہیں اب یہ آف لائن دنیا نہیں اب یہ آن لائن دنیا ہے صفایہ ہو گیا جھول کا جھاڑو سے جی خیریت مناؤ ایشور کے لاتھی کے اندر آواز نہیں ہوتی لال بجکر صاحب گئے پرچار کرنے کے لئے اب پتہ کتنی بات شروع کی پانچ منٹ کی تقریر میں چھپن مرتبہ نام لیا کس کا پاکستان کا ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں شاہد چھپن مرتبہ پاکستان کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں لیکن وہ اپنی پانچ منٹ کی تقریر میں چھپن مرتبہ پاکستان یہ ایسا ہے کشمیر یہ ایسا ہے افغانستان ایسا ارے کبھی کبھی اپنے بھارت کا بھی نام لے لو کہ ہمارے بھارت کی کیا حالت ہے غریب مر رہے ہیں جی ڈی پی ہاں جی ڈی پی کہاں گئی تین نمبر پہ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کتنی ہے آٹھ پرسنٹ پہ بنگلہ دیش ڈوب مرنے کی بات ہے بات کرتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان فاسٹ ریک ہے ہے فاسٹ ریک کس میں گھوٹالہ کرنے میں لوگوں کو بے وقوب بنانے اب لوگ آف لائن نہیں آن لائن ہو گئے ہیں آن لائن ہوئے دلی کے لوگ جی بہت چلے تھے کون دیش کے غداروں کو لیکن اب اس کو بدل دیجئے دیش کے غداروں کو جھاڑو مارو سالوں کو اب ایسا ہو گیا کیا ہے جملہ دیش کے غداروں کو بہت خطرناک وڑ ہے آگے جو بولے تھے کون ایسے ویسے آدمی نہیں بولا تھا ام پی بولا تھا ام پی پتہ کتنی مانسکتہ خراب ہے ایک ام پی بولا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو یعنی کون دیش کے غدار کون آپ دیش کے غدار آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ دیش کے غدار اگر یہ دیش کے غدار ہیں انوران تھاکرے اگر یہ دیش کے غدار ہیں اٹھاؤ تاریخ سترہ سو پچپن کے اندر یہی کلکتہ کی سرزمین پر فوت ویلیم ڈائیمن ہاربر ڈائیمن ہاربر اس کی درو دیوار کو توپ لگا کر توڑنے والا تیرا دادا نہیں تھا بلکہ تیرا پاپ علی وردی خان تھا جو کہ مسلمان تھا سترہ سو ستاون کے اندر پلاسی کی جنگ میں مرشد آباد کے اندر بنگال کا شیر آپ کو گرب ہونا چاہیے انگریز سے لڑنے کے لئے سب سے پہلے میدان میں کوئی کھڑا ہوا تھا تو یہی بنگال کے وہ دونوں شیر علی وردی خان اور ان کا ناتی نواب سے راج الدولہ تھا جس نے ظالم انگریز کے داد کھٹے کیے تھے کیا یہ دیش کے غدار تھے انوراک تھاکرے جواب دینا پڑے گا تمہیں ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ میں پوچھوں گا اور دیش کے غدار بولنے سے پہلے ان کے اتحاسی کارناموں کو اٹھا کر دیکھ لینا سترہ سو نین نانمے کے اندر شری رنگا پٹنم کی سرزمین پر انگریز نے سارے بادشاہوں کے ایمان خرید لیے انگریز نے سارے مہاراجہ راجہوں کو کہا کہ ہم آپ کو دولت دینے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ اپنی پرساشن اور اپنی فوجی کو ہمارے ساتھ کر دو لیکن جب بات آئی شیر ہندوستان حیدر علی ٹیپو سلطان کی ٹیپو سلطان کے دربار میں انگریز پہنستا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان ہمیں تمہاری مدد چاہیے تم سرنگو سرنڈر کر لو ہم اس دیش پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا انوراک تھاکرے یاد رکھنا آپ اس بات کو ٹیپو سلطان نے کہا تھا مو چھپا کر نہیں بلکہ آنکھ نظریں ملا کر انوراک تھاکرے صاحب نظریں ملا کر کس سے انگریز سے کون انگریز جو اس دیش کو لوٹنے کے لئے آئے تھے جو اس دیش کی جی ڈی پی کو جی ڈی پی کو گرانے آئے تھے جو اس دیش کی کوہ نور کو لینے کے لئے آئے تھے اس دیش کی آگرہ کا تاج محل کی خوبصورتی کو ختم کرنے آئے تھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ٹیپو سلطان نے کہا کہ ظالم انگریز شہر کی اے دن کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے گیدر کی سو سارا زندگی سے میرے بازوں میں طاقت ہے میں ایک ہندوستانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آئیم کمپلٹلی مسلم میں ایک مسلمان ہو اور مسلمان کی آن بان شان ہوتی ہے ان کے پاتھ جو ایمان کا دولت ہوتا ہے اس کو کوئی مائے کلال خرید نہیں سکتا اس کو کوئی نہیں نگا سکتا یاد رکھو انہی کے ونش میں سے تھا وہ ٹوپی ڈاڑی والا جو پارلیا مین کے اندر سی ڈبلے کے بل کو کھار کر پھیک دیا وہ تنہا تھا وہ کم سی طاقت تھی وہ ایمان کی طاقت تھی تمہارے ہوم منشٹر کے چہرے سے چار گرام خون کم ہو گیا تھا صرف ایک شیر نے جب دہا کر بولا کہ یہ ہٹنر کی اولاد ہے میں اس بلکل نہیں مانتا جواب نہیں دے پائے تھے اس مجاہد کی کیوں؟ مومن جو ہوتا ہے وہ دیش کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار ہوتا ٹیپو سلطان نے کہا بازوں میں طاقت ہے تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو کر لو آؤ میدان میں تمہارے ساتھ مقابلے کے لئے میں تیار ہو انگریز آیا حملہ کیا لڑتے رہے لیکن ایک سپولہ ایک گھسپیٹیا اور ایک کیا بولتے ہیں آستین کا ساپ میر صادق جو پلڈہا تھا اس کو خریدا انگریز نے اس کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید کر دیئے گئے انوراک تھا کرے جی بتائیے گا ذرا ٹیپو سلطان اگر غدار ہے اگر ان کے ماننے والے غدار ہیں تو کیسے قربانی دے دیا اپنے سر کو تھن سے جدا کیا جنرل ہورس ٹیپو سلطان کی لاش میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہاں تھا انگریز نے کہ آج سے یہ دیش ہمارا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے اس دیش کے شیر کو شیر ہندوستان کو آج ہم نے شہید کر دیا کون تھے شہید ہونے والے شیر یہی ٹوپی اور ڈاڑی والے یہی کلیمہ پڑھنے والے یہی مجد اور مدرسہ والے اور تو اور اگر یہ دیش کے غدار ہوتے تو اس دیش کے لئے پیسٹھ ہزار نوجوان خون کی پانی پانیوں کے طرح نہ بہاتے جرم کیا ہے کہ مزان پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لینا اگر جرم ہے تو رگویت سے منتر نکال دو اوم نموہ بھگوٹے واسودے وائے وشویشورا ایک اشور کی بات کرتا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا نماز کی تلقین تو شریر رام چندر جی نے بھی ہنومان کو کیا پتھما دارکا جیو وادی اود دینم جیتی تیری تیانن کو ڈلاکار چطر تردیب چندر کا پنچم مندو سن یکتا ہنومان جی نے کہا کن کو ہنومان کو کہا کس نے شریر رام چندر جی نے کیا کہا